عوض باللہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ پارٹ 3 اسے قبل میں نے تکی صلاحات میں سسل چوتھی کی پارٹ 3 اپلوڈ کی امیرہ اپلوڈ کو پسند آئی ہوگی آج پارٹ 4 پہ بات کرتے ہیں پارٹ 4 میں گندک مدبر کسی پارٹ میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا آج ہم پارٹ 4 میں آگے چلتے ہیں چورانوے نمبر پر گوگرو ہے یعنی گوگرو کو کیسے مدبر کیا جاتا ہے گوگرو تین دن رات تک گائیں یا بینس کے دودھ میں لگو رکھیں اس کے بعد خوش کر کے آپ اپنے کام میں لائیں اس کو گوگرو مدبر کہیں گے پچانوے نمبر پر ہے لاجورد مخصول کرنا لاجورد کو خوب باریک مثل غبار کے پیس کر پانی میں ڈال دو اور خوب ہلا کر اوپر سے روغن زیتون ڈالیں اور پھر جوش دے دیں بعد ازاں جب ٹھہرنے لگے جو کچھ اس کے تے نشین ہو جائے تو پانی نکال کر اسے خوب باریک پیسیں اور پھر پانی میں دوبارہ ڈال کر اس میں روغن زیتون ملا کر جوش دیں جب تے نشین ہو جائے تو پھر اس کو نکال لیں تین مرتبہ یہ عمل اسی طرح کرتے رہیں تے نشین آنے والی چیز کو آپ پھر دوبارہ اپنے استعمال میں لائیں تیار ہوگا اس کو ہم لاجورد مخصول کرنا کہیں گے چھینوے نمبر پر ہے لاکھ مخصول کرنا لاکھ ایک برطن میں پانی بھر کر رکھیں اور چراخ کی لو پر لاکھ یعنی سرخ لاکھ وہ جو ہم پارسل پر استعمال کرتے ہیں تو لاکھ کہتے ہیں اسی طرح پگلا کر اس کو پانی میں گراتے جائیں اس طرح کرنے سے اس میں جس قدر متی وغیرہ ہوگی سب تے نشین ہو جائے گی اور صاف شفاف لاکھ اوپر آ جائے گا اسی طرح پھر پانی میں سے لاکھ نکال کر پھر اس کو چراخ کی لو پر پگلا پگلا کر پانی میں گراتے جائیں تین مرتبہ کا یہ عمل کرنا کافی ہوگا لاکھ قابل استعمال ہو جائے گی ستانوے نمبر پر لوہ چن لوہ چن مدبر کرنا فولاد یعنی آہن لوہا لے کر باریک اس کا برادہ بنائیں اور مٹی کے کورے برطن میں ڈال کر آگ پر رکھ کر خوب سرخ کریں سرخ ہو جانے پر کلو کے تیل میں بجاوہ دیں پھر نکال کر خوش کریں اور پھر اسی طرح سرخ گرم کر کے انگوری سرکہ میں بجاوہ دیں اس کے بعد نکال کر خوش کریں پھر گرم کر کے گائے کے دودھ یا دھائی کے پانی میں بجاوہ دیں اس کے بعد پھر نکال کر خوب باریک مثل غبار کر لیں یہ آپ کو اس کا اگر برادہ زیادہ پرانا ہو تو سب سے بہتر ہے کہ اس کو ساف کر کے آپ اس عمل سے کریں تو وہ مدبر کہنا ہے گا لہوچون مدبر کہلائے گا اٹھانوے نمبر پر ہے مازو بریہ کرنا مازو کو تلو کے تیل میں تل لیں یہاں تک کہ مازو خود بخود پھٹ جائے بعد آزاں اس کو خوب چھان لیں اور کام ملائیں نینانوے نمبر پر ہے ماہ الاصول یعنی جڑوں کا پانی یعنی جڑی بوٹیوں کی جو جڑ ہوتے ہیں ان کو ماہ الاصول کیسے کیا جاتا ہے جڑوں کا پانی مرض فالج جو اور وجہ المفاصل امراض بھاردہ میں بیخ بادیان بیخ کرفس بیخ ازخر بیخ مہک جو شاکر اور شہد ڈال کر دیتے ہیں اس کو ماہ الاصول یعنی ان کو جڑوں سی کشید کہ جاتا ہے ساو نمبر ماہ الاصل شہد ایک حصہ کو چار حصہ پانی میں ملا کر جوج دیں حتی کہ تہائی پانی جل جائے یہی ماہ الاصل پیلاتا ہے ایک سو ایک نمبر پر ہے مردار سنگھ مقصول کرنا مردار سنگھ لے کر اس کی ہم وزن نمک لاہوری ملا دیں اور دونوں کو خوب پیس لیں پھر پتر یا مٹی کے برطن میں ڈال کر اتنا پانی ملائیں کہ پانی بقدر چار انگل اوپر چڑھ آئے سات دن تک پڑھا رہنے دیں دن میں ایک دو مرتبہ ہلا دیا کریں سات دن کے بعد پہلا پانی نکال کر اتنا ہی تازہ پانی اور ڈال دیں اسی طرح چالیس دن تک کرتے رہیں ہر ساتھے دن پانی بدل دیا کریں اور دن میں ایک آدھ مرتبہ خوب اچھی طرح ہلایا کریں تو مردار سنگھ مقصود آپ کو اپنا مل جائے گا جسے آپ اپنے استعمال ملا سکتے ہیں ایک سو دو نمبر پر ہے مروارید محلول کرنا مروارید یعنی موٹی کے حل کرنے کی ترقیب وہی ہے جو اس کی تکلیس کی ہے دیکھیں پشتاجات میں اور وہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا ہے ایک سو تین نمبر پر مکل کا کوٹنا اس کو پیچھنے کے لیے تبوی یا کڑائی پر رکھ کر نرم آگ پر خوش کر لینا چاہیے نمبر ایک سو چار پر ہے موم مقصود کرنا موم کو خوب گرم کر کے پگلا کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں تاکہ مٹی وغیرہ پانی میں حل ہو جائے پھر پانی کی اوپر سے موم اتار کر پھر اسی طرح پگلا کر تازہ پانی میں ڈال دیں اسی طرح تین مرتبہی عمل دورائیں اور اس کے بعد اپنے کام میں لائیں ایک سو پانچ نمبر پر ہے میٹا تھیل یا مدبر کرنا پچھناک میں دیکھنے پچھناک کا جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے وہی عمل ہے اس کا بھی ایک سو چھے نمبر پر ہے نمک سوختہ کرنا نمک باری کپڑے میں پوٹلی باندھ کر گل حکمت کریں اور تنور یا شوشے میں یعنی جیسے گل حکمت کرتے ہیں اس کو جیسے آگ یا تنور پر رکھتے ہیں وہی طریقہ اس کا بھی ہے نارمل ہے ایک اینٹ کے اوپر ایک اینٹ اس کے اوپر رکھ دیں تندور یا چولہ سرد ہو جانے پر نکال لیں اور استعمال میں لائیں ایک سو چھے نمبر پر ایک سو سات نمبر پر ہے نمک ترب اس کو بھی جیسے وہ مولی کا امکھار لیتے ہیں بلکل سیم وہی ہے اور ایک سو آٹھ نمبر پر نیلا توتہ مدبر کرنا ہے خوب باریک چیز کر چینی کے برطن میں ڈالیں اوپر سے کچھے انگور نچوڑ کر ان کا پانی ڈالتے جائیں اور سات دن تک بھیگا رہنے دیں پھر اسی پانی میں آہستہ آہستہ خوب پیسیں یہاں تک کہ پانی خشک ہو جائے آپ کا نیلا توتہ مدبر ہو جائے گا ایک سو نو نمبر پر ہے حلیلہ مدبر کرنا ہڑ کو گائے کے گھی یا روغن بادام میں تلیں تاکہ خشک ہو جائیں نیم بریہ ہونے پر کام ملائیں دوستو یہ تو ہماری چوتھی فصل تھی جس میں ہم نے آپ کو مدبر کرنا خشتاجات کرنا اور کتی صلاحات میں ان کی کیا نام ہے یہ ہم نے آپ کو آج بتلائے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی آپ سے ریکوشٹ ہے کہ لائک کریں نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہماری پڑ میں پہلے کی اتباہ کیا کرتے تھے اور کس طریقے کی مطابق وہ چیزوں کو پکارتے تھے یا وہ اپنے یاداشت میں رکھتے تھے یا وہ صلاحات کیا تھیں امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سر دست میں اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ